نیب کے سوالات کے جواب دیئے آئین کے مطابق بجٹ میں شامل نہ ہونے والی سکیم کی بھی اجازت دی جا سکتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق سولر سکیم کی منظوری دی گئی ابھی سوال نامہ نہیں دیا وزیر آلہ سین سید مراد علی شاہ کی نیب میں پیشی کے بعد میڈیا سے بات چیز بولے جہاں ایسو پیس پر عمل درامت نہیں ہو رہا اس کا ارضام لوگوں کو نہیں دوں گا حکومت کی جانب سے کرونا وبا سے متعلق مکس پیغامات عوام تک گئے ہیں کراچی میں کرونا وبا زیادہ ہے تمام اقدامات طبی ماہرین کی مشاورت سے کیے وزیراعظم عمران خان کو پورے ملک اور انسانی جانوں کا سوچ کر فیصلے کرنے شاہیے پی ٹی آئی کا عادت نے سٹیل میلز میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر ملازمین کو حق نہیں ملا تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا ہم سٹیل میلز ملازمین کے ساتھ کھڑے ہیں یہ انکوائری تھی سال دو ازاد چودہ پندرہ میں ہم نے سندھ میں جو ہماری منسپالٹیز ہیں اور ٹاؤن تمیٹیز اس میں ایک سکیم اپروف کی تھی سولر لائٹس لگانے کی اس کی انکوائری تھی اور میں اس وقت صوبے کا وزیر خزانہ تھا تو مجھے اس سکیم کی اپروفل پروسس کے بارے میں جو وضاحت ہونے چاہیے تھی اس سلسلے میں بلائے تھا سارے جو قانونی اور آئینی نقاط تھے وہ ہم نے پورے کیے میرا رول اس حد تک تھا اور میں نے اس حد تک میپ کے سوالات کے جواب دیئے اور کوشش کی ہے کہ جو آئینی حقیقت ہے ان سے ان کو آگا کریں سوال نامہ مجھے ابھی دیا نہیں ہے لیکن مجھے کہا ہے کہ ہم سوال نامہ بھیجیں گے آپ کو تو وہ آ جائے گا تو میں جواب دے دوں گا کئی جگہوں پر سو پیس پالو نہیں ہو رہی میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک یونیفائیڈ میسج جائے کہ یہ وبا جان لیوا ہے اسلام آباد میں کراچی سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے وبا پور کیپٹا ڈیٹس اور پور کیپٹا انفیکشن اسلام آباد میں کراچی سے ڈبل ہیں وبا کے اوپر یہ میسج میری طرف سے دوبارہ جانا چاہیے کہ یہ سیریس ہے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک یونیفائیڈ سٹینڈ دینا چاہیے اور اس پر بات کرنی چاہیے مستر صاحب کو پورے ملک کا سوچ کے اور خاص طور پر لوگوں کی جانوں کا سوچ کے اپنے فیصلے کرنے چاہیے جنہوں نے سٹیل مل میں کھڑے ہو کے کہا تھا آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ اگر سٹیل مل کے مزدوروں کو اپنا حق نہیں ملا تو میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ نہیں میں مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوں گا مزدور انتظار کر رہے ہیں ہم تو مزدوروں کے ساتھ ہیں اور ان کے حق کے لیے لڑتے رہیں گے موسیقی